ہوجپور ایس پی نے بیہیاں میں ہوئے بیکری دکندار کی ہتیاں معاملے کا ادھے دن کرتے ہیں بتایا کہ پچھلے دس جون کو بیہیاں تھانا چھیتر کے بیہیاں میں کیک ویو سائی مانوہر وار عرف منچی کی گولی مار کر ہتیاں کر دی گئی تھی جس کے بعد جگدیسپور ڈی ایس پی کے نیترت میں بیہیاں تھانا دھیاک شواب پولیس بل کے ساتھ ایک ٹیم کا گھٹن کیا گیا پولیس کے لیے یہ پوری طرح سے بلائنڈ مرڈر کیس تھا جب آنو سندھان سر ہوا تو پریجنو دوارا پرادیوں کا ہلیہ بتایا گیا اور پولیس نے میرے تک کے موبائل کا سی ڈی آر نکالا تو سب سے زیادہ جس نمبر پر بات ہوئی تھی اس کی جانچ کی گئی تب پر درپرت معاملے کھلتے گئے اور گھٹنا میں سنلپ لال بابو پرساد کو گرفتار کیا گیا تو پتا چلا کی لال بابو کی پتنی کے ساتھ کی ایک بیوسائی کا آوائد سمبند تھا جس سے آکروشت ہو کر لال بابو پرساد نے وہ بینگلورو سے بولا کر ڈیڑھ لاکھ روپے میں سوپاری دے کر ہتیا کر آئی گئے جس میں اسی ہجار سوپاری کیلرز کو ایڈوانس دیا گیا تھا ہتیا کی رات لال بابو سمیت پکڑے گئے ان آروپی ہتیا کر کے ایک پیڑ کی نیچے چھپے تھے جب صبح ہوئی تو سبھی ابھیوکت ادھر ادھر فرار ہو گئے اس ماملے میں ایک ان ابھیوکت فرار ہے جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری کی جا رہی ہے کھڑے گئے ابھیوکتوں میں لال بابو پرساد گڈو یادو کملیس کمار اور کملباس یادو امیس یادو اور تبیل آدھا سی یادو و دھنجی نٹھ پولیس نے ان کے پاس ایک دیسی کٹا تین موبائل و ایک موٹر سائیکل بھی برامت کیا ہے آج کا پیش کانپیش بھوشپور پولیس کی دو بہت ہی مہتبور پولکجیوں کے لیے بلائے گیا ہے ایک ماملہ ہے ایک ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک کافی ایک ہتیا کانڈ ہوا تھا جو کافی دن پر اس میں لارڈل بھی ہوا تھا اور ایک اپریل میں ہوا تھا جس میں کی ایک پورو نیتا ہے جو ہے بجی پی کے ہاں کے جن کے اوپر جو ہے ہوای پائرنگ ہوئی تھی تو دو مہتبور بھٹناوں کا آج بدہ نہیں ہوا ہے پہلا ہے بھیجیا تھانا ترگت ایک کانڈ درجوہ تھا دس جون کو دس جون کو دیر رات رہی گریبی گیارہ بجی کے آس پاس جو ہے وہاں پر ایک منچی منچی ناماک ایوکتہ منچی آگا اور وہ کیک اگر ایک ان کی دکان تھی اور سام کو پریبی گیارہ بجی کے آس پاس دیر رات کچھ اپرا دی آئے دو سے تین کی سنکھیا میں تھے اور انہوں نے ان سے کیک مانگنے کی بہانے جو ہے جب باہر نکلا تو اس گوری مارکے جو ہے ان کی ہتیا کر دی اور وہاں سے فرار ہو گئے تھے اس میں روچ جام مغرب بھی ہوا تھا اور اس میں ہماری ٹیم گھٹی توی تھی لگاتار کام کر رہی تھی اور ٹیم کا گھٹی جو کیا گیا تھا اس میں انوانڈل پولیس پتارکاری جگدیس پور ہمارے تھانا درش بھی ہیا اور ڈی آئیو کے ٹیم لگاتار اس میں کام کر رہی تھی اور اس میں ٹیم نے سبھلتا بھی پرابٹ کی شروعات میں ہم لوگوں کو کچھ کلو ملا تھا لیکن دو تین معاملے تھے وہ اس پر نہیں ہو پا رہے تھے لیکن جب آگے تکنیکی ساکھ چی سی ٹی بھی آنے چیزوں سے جب مدد بھی گئی اور جو کچھ ہولیاں ان کے گھر والے ان کے پتا جی بھی بتایا تھے کی کس طرح کا کپڑا پانا تھا کدھر گیا تھا تو ان سارے ساکشوں کو جو ہے ایک بھرگیانی جھنگ سے اس کا نشاندھان کیا گیا اس کا نتیجہ رہا کہ ہم لوگوں کو اس گھٹا میں سامل ٹوٹل سبھی ابھیکت جو ہے گرفتار ہو گئے ایک باقی رہ گیا ہے اس میں ٹوٹل سات لوگ سامل تھے یہ ایک پرگار کی سپاریک کلنگ پرگار کی ہتیا تھے اور اس میں جو ایک ابھیکت ہے لال بابو پرشاڑ لال بابو پرشاڑ یہ بھی وہیں کہ مینچی جو جس کی آتا ہوئی ہے اس کے گھر سے کچھی دور پر روٹ کے نظرے شاید ان کا گھر ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ ہتیا جو ہے ڈیلڈ لاک روپے میں جو ہے چھوٹروں کو جو ہے ہائر گیا اور اس میں سے کچھ اپرادی جو پنگلور اگر باہر بھی جاتے تھے پالے یہاں بھٹھائیں کرتے تھے لیکن ابھی بھاگ گئے تھے ان کو ملا کر انہوں نے ڈیلڈ لاک روپے کو جو ہے اس اپارے دی اور اس میں سے اسی ازار روپے نکت پیس دیا تھا اور اس کے بعد یہ ہتیا کو انجام دلوائیا تو اس میں ان کا یہ پلان تھا کہ جو کچھ دو تین اپرادی اس میں جو ہتیا خود کریں گے اور لائنر کا کام کر رہا تھا اور ایک دو اپرادی ایسے تھے جو بیچ میں ان لوگوں کا ملاقات کروائے تھے اور ایک جس نے خود اس میں ہتیا کروائی تھی اس طریقے سے اس میں توٹل اچھا ابھیگتوں کی گرفتاری ہوئی جو سامل ہیں اس میں سے ایک 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 پہلا ہے گھردو کمار یادو دوسرا ہے کملیش کمار یہ تیسرا امیش یادو اور یہ تینوں جو ہے کولائی کے آسفاس کے رہنے والے ہیں چوتھا لال بابو برشاہ جس نے خود یہ ہتیا کروائی یہ بھییا کرنے والا ہے پانچوا ہے دھسائی یہ بھی دھرہارہ انہیں بھییا کرنے والا ہے اور چھٹوا ہے دھنجی نٹ ڈانجی نیٹ وارب یکتی ہے بیلونیا کا جس نے یہ کٹا دلوایا تھا اس کے پاس کو کٹا تھا اس نے بھاڑی پرمنا کٹا دیا تھا اور دو گولیاں دی تھی تو اس طریقے سے ایک گولی ماری گئی ایک گولی بچ گئی تھی تو اس طریقے سے اس میں سامین سبھی اچھا عبیت اس میں دیرفتار ہو گئے ہیں اور یہ کافی ایک مہتوپڑ پلپ دی بھییا تھا نا اور ہمارے ڈی آئیو کو ٹیم کی رہی ہوئے اور اس میں ایک دیشی کٹا تین موبائل اور ایک موٹر سائیکل جس موٹر سائیکل کا پریوک کیا گیا تھا ہاتھیا اب کانڈ کو انجام دینے کے لئے تو وہ موٹر سائیکل بھی جت کر لی گئی ہے تو اس طریقے سے اس میں ٹوٹل سبھی عبیتوں کے گرہتاری ہوئی ہے اور اس میں جو گھڑو یادو ہے پہلے اس کے خلاف دو ماملے بھییاں میں ہی درج ہیں اور ایک لوٹ کا ہے اور دوسرا بھی چوری اور شنیتک آئی ہے کملے جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے 302 ہاتھیا کا مقدمہ پالے سے درج ہے اس طریقے سے اس میں جو کوئی سوٹر تھی ان کی خلاف پالے سے بھی کانڈ درج تھی اور ان کی گرہتاری صلیشتی گئی ہاتھیا کے پیچھے کانڈ کیا تھی سر دیکھیں جو پوشتاچ میں لال باغو پر ساتھ جس نے ہاتھیا کروائی اس میں خود بتایا کہ جو مینچی تھا تو ان لوگ ان کے گھر پر ان کی بائی پر تیلرین کا کام کرتی تھے لال باغو کی تو اس سے گھر پر آنا جانا تھا کافی گھرلو سمبند تھا لیکن اسی میں پھر اس کی بائی پر ساتھ کی پتنی سے مینچی کی کافی گھری دوستی ہو گئی اور اسی میں جو ہے لال باغو پر ساتھ کا عارف ہے کہ وہاں پر ایک مینچی کا اور ایک گھر بن رہا تھا لیا جو کھالی رہا تھا اور اس کی پتنی کو لے جا کے وہاں پر اس کا جو عارف ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے جو عبید سمبند رہے جو عبید سمبند رہے اور اسی کے بعد سے لال باغو پر ساتھ کا کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے پھرن کیا تھا تو ہم اس کو مروائیں گے اور اسی کے لئے اس نے جو ہے جو بنگلور گیا ہوا پہلے ابھیوں تھی ہاں پر لوٹ پارٹ میں سامل لاتا تھا جو بنگلور چلا گیا تھا اس کو بلائیا اور ان نے جو ہے اس میں دو تین اپرادیوں کو سامل کیا اور اس طریقے سے ان کی حتیت کو جو ہے انجام دلوائیا گھٹنا کے بعد اپرادی پہلے تو بریش کراس کرتے ہیں بریش کراس کر کے دائنے سائٹ سے جو ہے ایک لوکل ادھر کا کوئی گاؤں ہے وہاں بھاگی اور ایک بگیچہ ہے کچھ دور کے بعد ایک گاچھی ہے انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ دور وہ لوگ نہیں گئے تھے ایک گاچھی میں جا کے پھر وہ لوگ وہاں پر شک گئے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ گولی مار کے بھاگیا تھا تراند پولیس کو سوچنا ملی تھی پولیس کی گستی گاڑی اور آس پاس کی جو بھی پولیس الٹ کی گئی تھی تو چیکنگ ہوگا رہی سٹارٹ کی گئی تھی تو انہوں نے بھولا کہ جب پولیس کی گتویدی ہم لوگ دیکھے تو ہم لوگ اپنا گاچھی میں جا کے یہ لوگ جو ہے چھپ گئے اور راپ میں وہیں چھپے رہے اور صبح اسی گاڑی سے جو ہے دیرے سے پھر یہ لوگ وہاں سے ایک ایک کر کے اپنا آہ نکل گئے اپنے گھروں کو جو ہے اور اس میں ان کو بتائے بھی کسی آزار روپے ملا تھا ستر آزار روپے بعد میں ان کو جو آل اگلہ قسطوں میں جو ہے دیا گیا اس طریقے سے اس اتیاکان میں جو پورے سبھی عبودتو گرفتار کر لیا گیا ایک عبیت کی اس میں اور سلکتدہ ہے اس کا نام پتہ سب کچھ معلوم چل گیا ہے وہ ابھی بہار ہے اس کی بھی گرفتاری جل سے نشید کر لی جائے گی